بھولی آتمہ ناباوڑے جو پریوار کا صدد سے مرتو کو پرابت ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی روپ میں اسی ممتہ کے آدھار سے نہیں پرابت ہوتا اور سیس بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے آگ گئے ناباوڑے رہتے بھی سبزا بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑے ٹھکانا صاحب مانے پرماتما رام اللہ گوڑ پربھو اب کیا بتاتے ہیں کہ پہلے چلے گے آپ سے بھی چھڑ کر وہ واپس نہیں آئے آپ کے جیون کال میں اب جیسے کسی کا پتی مر جاتا ہے مرتو کو پرابت ہو جاتا ہے اب اس پتی کی آسکتا ہے اس پتنی کو وہ انہیہ روپ دھارکے چاہے کہیں پر جنم بھی لے لے پر اس کو اس سمیں کوئی لاب نہیں ہوا اس کے لئے واپس نہیں آیا تو کہنے کا بھاو پرماتما کا ہے کہ آپ جس لوگ میں ستھائی ہو کے بیٹھئے ایک مکان میں کام نہیں چلیا دوسرا بنا لیا پھر کہیں کوئی سستہ پلاٹ ملتا دکھیا وہ لے لیا اس پر پھر مکان بنا لیا پرماتما کہتے ہیں کہ پانستت کا پوتلا اور اس کا مانوس دردیا نام اور چیردنا کا جیونا اور پھر پھر روک کا ٹھام سانس کا بھروسہ نہیں ہے اور نہ جانے کتنے ٹھکانے بنا لیے ایک پلک میں مرتو ہو جائے اور پھر کہاں جائے گا اس کی چنتہ نہیں ستسنگ میں آنے سے پرانی کو یہ چنتہ بنتی ہے سمادھان کرانے کی اُتھ سکتہ ہوتی ہے اس لیے پرماتما ہمیں چیتاونی دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ٹھکانہ ٹھیک نہیں تمہارا بین صاحب کی بھگتی کہیں ٹھوڑ ٹھکانہ نہ صاحب مانے رام اب جیسے پہلے آپ کو ستسنگ میں سنایا تھا آجا بندے سن رام کی پھر پاتشہ پچھتا ہوئے گا اب کون سے رام کی سرن میں آنا چاہیے یہ بھی آپ کو وشتار سے بتایا تھا اب رام مانے سوامی پربھو مالک صاحب کہو رام کہو تو برما وشنو محس جی ایک برمانڈ میں ایک ویبھاگی مالک ہے رجگن ویبھاگ کے برما جی ستگن ویبھاگ کے وشنو جی تمگن ویبھاگ کے سیو جی اور یہ کیول ان تین لوگوں پر پرتھوی لوگ پاتا لوگ اور سورگ لوگ پر ہی سوامی ہیں پربھو ہیں مالک ہیں یہ بھی رام کہلاتے ہیں سوامی کہلاتے ہیں یہ بھی بھگوان کی سنگیہ میں ہم نے لے رکھے ہیں کیونکہ جو جتنا پتی ہے جتنا سوامی ہے اتنا ہی وہ رام ہے اور ان کا پتا جو برم ہے وہ اکیس برمانڈ کا سوامی ہے رام ہے جس کو سرپرس کہتے ہیں جس کو سربرم بھی کہتے ہیں جس کو جوت شروپی نرندن ارثات کال بھی کہتے ہیں وہ اکیس برمانڈ کا رام ہے سوامی ہے ایک ہے اکسر پرس شریمت بھگوط گیتہ اجہائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ اور سترہ میں تین پرس کہے ہیں ایک سرپرس ایک اکسر پرس اور تیس راتوں ہے وہ پرم اکسر پرس کہو پرم اکسر برہم کہو اتم پرسیتو انے یعنی سول میں سلوک میں ورنیت سرپرس اور اکسر پرس یہ کوئی انے اور پرش مانے پربو ہے جو اتم ہے سریسٹ ہے تو جو اکسر پرس ہے یہ سات سنگھ برمانڈ کا سوامی ہے سات سنگھ برمانڈ کا رام ہے صاحب ہے اور پرم اکسر برہم پرم اکسر پرس ست پرس یہ اسنگھ برمانڈ کا سوامی ہے رام ہے جس کو پرم اکثر برم کہتے